بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری بہت ساری بہنوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کون سا سکن پر پروڈکٹس لگاتی ہوں میری سکن ریجیم کیا ہے تو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کون کون سا پروڈکٹس یوز کرتی ہوں یہ لمر ہے جی یہ برانڈ میں یوز کرتی ہوں اس کی کیا کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جی یہ کلنزر جل ہے it's like a face wash face wash کی طرح اس کو آپ یوز کرتے ہیں بہت اچھی ہے اس کین بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے بعد face wash کرنے کے بعد میں یہ یوز کرتی ہوں اس کا toner it's a toner اس کا آپ toner لے لیں اگر آپ یہ برانڈ افورڈ کر سکتے ہیں تھوٹا سا expensive ہے نہیں تو آپ جب بھی کوئی face wash use کریں اس کے بعد toner ضرور استعمال کریں because toner سے ہمارے skin even ہو جاتی ہے ہمارے جو پورٹس کھلے ہوتے ہیں skin کے وہ بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد جی toner کے بعد میں یہ اس کا serum ہے skin کا مطلب concentrator کہتے ہیں اس کو یہ میں use کرتی ہوں بلکل ہلکا ہلکا سا آپ نے لگانا ہوتا ہے skin پر اور اس سے بڑی اچھی texture بڑی اچھی feel آتی ہے اس کے بعد جی یہ lamair کے moisturizer cream ہے یہ میں use کرتی ہوں اس کو کرنا ہی ہوتا ہے کہ ویسے یہ ہے تھوڑی سی expensive لیکن آپ نے بالکل اتنی سی use کرنی ہوتی ہے تھوڑی سی لے کے آپ اس کو اپنی انگلیوں میں تھوڑا سا warm کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے skin کے اوپر tap کرنی ہوتی ہے اس کو اپنے رگڑنا نہیں ہوتا skin پر ایسے سے tap tap کریں تو آپ کی skin اس سے بہت بہتر ہو جاتی ہے یہ تھوڑا expensive product ہے اس کے علاوہ جو میں سب کو recommend کرتی ہوں کہ ہفتے میں at least کم سے کم آپ کو دو دفع جو ہے اپنی skin کی cleansing اچھی طرح سے کرنی چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے گا facial scrub میری skin کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں scars بھی ہیں pimples بہت زیادہ اس کو اچھی طرح سے پہلے آپ پہلے اپنا face wash کریں اس کے بعد ہلکا سا آپ scrub کر لیں face کو اچھی طرح سے scrub کرنے کے بعد آپ جب scrub کر لیں اس کے بعد wash کر لیں اس کے بعد آپ اس کا toner لے لیں یا کوئی بھی toner ویسے اگر غلاب کا arc جو ہے وہ بھی بہت اچھا toner ہے اگر اس کو sprays ملتے ہیں وہ آپ اپنی skin پر spray کرتے رہیں تو وہ آپ کی skin کے لیے بہت اچھا ہے وہ toner کا کام کرتا ہے اور toner سے یہ ہوتا آپ کی skin tight بھی رہتی اور pores بھی مند رہتے toner toner آپ use کر لیں اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں once in a while میں یہ کرتی ہوں یہ دیکھیں body shop کا seed weed ہے یہ جیسے mud mask میں ملتانی مٹی ہوتی ہے اگر آپ یہ نہیں لے سکتی تو ملتانی مٹی کو rose water میں mix کر کے آپ اس کو face پہ لگائیں اور اس دانے بھی کم ہوں گے skin بڑی اچھی رہتی ہے اور مجھے میری بہنوں نے پوچھا تھا پیمپلز کے لیے آپ کیا کرتی ہیں پیمپلز کا میں آپ کو سچ بتاؤں یہ ساری زندگی کی ایک جنگ ہے جیسے کہ موٹاپے کی ایک جنگ ہے جو ہم سے میری بیٹی بھی پیچھے گھوم رہی ہے تو موٹاپے کی ایک جنگ ہے اگر آپ پر تنڈنسی ہے تو آپ کو ساری زندگی مینٹین کرنا پڑے گا تو پیمپلز کی بھی میں نے ہر ڈاکٹر کو دکھایا میں نے ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کرایا لیکن it keeps coming back صرف آپ اپنی ڈائٹ سے بہتر کر سکتے ہیں بہت زیادہ پانی بھی اور بہت زیادہ آپ اچھی vegetables کھائیں fruits کھائیں جو آپ کھائیں گے وہ آپ کی skin پر شو ہوگا اگر stress سے آپ کو دانے نکلتے ہیں مجھے اکثر stress سے دانے نکلتے ہیں تو آپ stress نہ لیں اس کے علاوہ یہ tea tree oil ہوتا ہے اگر آپ کو کبھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ body shop کا ہے tea tree oil اگر آپ کو کبھی ہوتا ہے جیسے اگدم سے یہ دانا میرے جیسے نکلا ہوئی تو میں اس پہ لگا لیتا ہوں تو یہ bed جاتا ہے اور سب سے آسان جو tip ہے جو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ دانا نکلا ہوئی صبح کہیں جانا ہے یا شادی قریب ہے یا کچھ بھی ہے college جانا ہے تو آپ یہ کر سکتی ہیں رات کو white color کی جو paste ہوتی ہے وہ آپ دانے پہ لگا لیں وہ ایک دو مرتبہ لگائیں تو trust me وہ بہت اچھا رہتا ہے plus اب کیوں